احمد ولی خان کے حوالے سے جو آپ نے یہاں پہ سوال کیا ہے اصد میں ہمیں تو انتہائی افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ احمد ولی خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے سو سال پرانی ان کی پارٹی ہے اور یہ ہمیشہ سے یہ پارٹی کسی شکل میں منتخب ہوتی یہاں پہ ان کے لوگ منتخب ہوتے آئے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ان کو عوام سے چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تو یہ بلوچستان پہنچ گئے ہیں یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ احمد ولی خان صاحب کو آپ اس سے پہلے دیکھیں نیشنل حسن دیجے مولانا فضل الرمان صاحب بلوچستان چلے گئے تھے تو عمران خان صاحب اور ہمارے وزیراعلا صاحب بھی یہ بڑے دلگردے کے مالک ہیں ہمیں اس پر انتہائی افسوس ہے کہ یہ کیوں ادھر گئے ہیں ہمیں کہہ دیتے پاکستان تیریک انصاف کو ہم یہ پختون بھائیوں کو اختلافات اپنی جگہ سیاسی لیکن ان کو کم از کم ہم منتخب کر دیتے تاکہ ان کو یہ سب کی نہ ہوتی کہ یہ بلوچستان جا کے ہمیشہ کے لیے اپنے دامن پر انہوں نے ایک بہت بڑا دبا لگا دیا ہے کہ پختون قوم خبر پختون خواہ کے جو ہیں وہ اب ان کو اپنے صوبے میں جگہ بھی نہیں دے رہے دیکھئے نو مئی کے جو واقعات ہیں ابھی تک تو ہمارے سارے لوگ جن میں جو جیلوں میں گئے ہیں ون زیرو ٹو لوگ جو ہمارے ہیں وہ جیل کے اندر ہیں اس کے علاوہ جو بائے ہیں تو ابھی تب تو کسی کو نوکری کی تو نہ کوئی سوچ ہے نہ بھی کسی کو نوکری دی گئی ہے جوب دی گئی کیونکہ ابھی تو ہم آئے ہیں ابھی تو ہم سنبل ہی نہیں پائے تو یہ ویسے پروپیگنڈے ہیں اس قسم کی کوئی بات نہیں